اعوذ اللہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم انقریب ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عظم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہن جائے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہا کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو وسط والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق بہر طور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی درآن حال یہ کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھلا کرو بے شک اللہ تمہارے عمال کو خوب دیکھنے والا ہے سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور سرابع عدب و نیاز بن کر قیام کیا کرو پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے اور تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں ایک سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وسیعت کر جائیں پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سی نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے اور طلاق کیافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تا کہ تم سمجھ سکو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ سو وہ مر گئے پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اے مسلمانوں اللہ کی رامے قیام امن اور تقریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کون ہے وہ جو اللہ کو کرز حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مکرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے سو جب ان پر ظلم و جاہریت کے حلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے تو کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حق دار ہیں اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے اور اللہ اپنے سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس سندوق آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونِ قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے پھر جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانے پی لیا پس جب تالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسط ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے عمر سے شکست دی اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو یعنی دعوت علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ ظلم و جوار رکھنے والے امن دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تقریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے مگر انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں سے جو کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی آزادی فرماتا اور ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لئے نہ کوئی دوستی کا آرامد ہوگی اور نہ کوئی سفارش اور یہ کفار ہی ظالم ہیں اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے ازن کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی آہادتہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے اس کی کرسی سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں وہی سب سے بلند رتبہ بڑی عظمت والا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے سو جو معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لئے ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو جوابن کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے سو برس تک مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا ہے اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں فرمایا نہیں بلکہ تو سو برس پڑا رہا ہے پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئیں اور اب اپنے گدے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے اس نے ارز کیا کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے ارشاد فرمایا سو تم چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو یقین اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے بے شک سچ فرمایا اللہ اسمت والے نے